السلام علیکم میں ہوں محمد کامران علی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل موٹیویٹر چینل آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے جا رہی ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اونٹ کی سکن پر کس طرح نقش و نگار کیے جاتے ہیں یہ بھائی بڑی ہی مہارت اور فن کا مظہرہ کرتے ہوئے اونٹ کی جلد پہ اس کی سکن پہ نقش و نگار بنا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں قدیم مصر میں اس طرح کام کیا جاتا تھا دیکھئے میرے بیک گرونڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کتنا بری کی والا کام ہے پہلے اس کا ڈائیگرام بنایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پھر گہرا کیا جاتا ہے کینچی کی مدد سے بہت ہی خوبصورت نقش و نگار یہ پھول بوٹے جس طرح پرانے زمانے میں دیواروں پہ یا کپڑے پہ کیے جاتے تھے یہ دیکھئے یہ بھائی اس طرح یہ کام ہو رہا ہے یہ پھول کی بناوٹ ہو رہی ہے یہ قربانی کے لئے جانور پیار ہو رہے ہیں ان کے کوہان کے جو بال ہیں ان کو بھی ایک خاص ترتیب سے کھاٹا جاتا ہے یہ دیکھئے آج آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اونٹ کا بناو سنگھار کیا جاتا ہے یہ کس طرح پھول بوٹیاں اس پہ بہت ہی مہارت سے اور خوبصورتی سے بنائی جا رہی ہیں یہ ہمارے کاریر بھائی بہت ہی محنت سے کام کر رہے ہیں لائف جاندار پہ محنت کرنا جیسے بار بار کٹنگ کے دوران محنت کرتا ہے بلکل اسی طرح یہ بھائی ایک ایک ڈبے کو بہت محنت سے اور لگن سے بنا رہے ہیں اس پہ کوئی ان کے پاس ڈائیگرام نہیں ہے ڈیزائنیں خود کرتے ہیں دیکھئے کھینچی کا کتنا خوبصورت استعمال ہو رہا ہے یہ ایک قربانی کے لئے جانور تیار ہو رہے ہیں یہ عید پہ لہور اور گجران والے سائٹ پہ زیادہ جانور جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ کتنا محنت والا کام ہے اور یہ قدیم مصر میں جو نقشونگار ہوتے تھے یہ وہی اس جانور کی سکینگ پہ کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی جسم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کی کٹنگ موسیقی جس ایک موسیقی ایسا بڑھائی سلانے نیت